بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل حبیب فارمیسی حبیب فارمیسی میں آج آپ کو پھر سے ویلکم کیا حال جالیں ویورز آپ کے میں امید کرتی ہوں میرے ویورز خوش ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح خوش آباد رکھے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں اگر آپ کسی بھی بیماری میں یا کسی بھی تکلیف میں یا کسی بھی امراض میں مبتلا ہے تو آپ بلکل پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ذہت کام لاتا کرے گا میری دعائیں ہر پل اپنے ویورز کے ساتھ ہیں اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف ویورز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں لے کر آئی ہوں سپینسل سیرپ ہے سپیسلر پی سپیسلر پی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی کوئی عام ہر گھر میں پائے جانا والا سیرپ ہے جو سپیسلی بچوں کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی وہ بچے جن کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بتا نہیں پاتے ہیں اکثر ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے کبھی کڈنی میں ہو رہا ہوتا ہے کبھی مروڑ کا ان کو درد ہو رہا ہوتا ہے کبھی ان کو سٹمک میں پین ہو رہی ہوتی ہے کبھی مسانے کا درد ہوتا ہے تو بہت سے ایسے جو گم درد ہوتے ہیں تو بچے نہیں بتا پا رہے ہوتے تو اس کے لیے سپیسلر پی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائیڈو سائن ہائیڈو سائن بیوٹائل برومائٹ ہے اس کا فارمولا اور یہ فائف ایمل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دکھاتی چلوں سکسٹی ایمل یہ سیرپ ہے تو بچوں کے پیٹ میں گم درد کا ہو جانا مسانے کا درد یا پھر مروڑ کا درد یا پھر سٹمک پین یا پھر کڈنی پین کے لیے ہر گھر میں پائے جانے والا یہ سپیسلر پی سیرپ ہے اسے بچوں کو دیا جاتا ہے دن میں تھری ٹائمز یعنی تین دفعہ دن میں دیا جاتا ہے چھوٹا چائے کا چمچ ہوتا ہے بڑا نہیں لینا میں بار بار آپ کو بتاتی چلوں بڑے والا جو کھانے کا چمچ ہوتا ہے وہ ٹیبل سپون ہوتا ہے اور اس سے چھوٹا والا ہوتا ہے جس کو ہم چائے کی چمچی کہتے ہیں وہ اس کو ٹی سپون کہتے ہیں تو پلیز اس بات کا خیال رکھئے گا بار بار میں آپ کو یہ ریپیٹ کرتی چلوں ونہ اکثر کبھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دو چمچ بتائیں تو آپ بڑے دو چمچ بچوں کو بھر کے پلا دیتے ہیں اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے بچوں کو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جس میں سائیڈ ایفیکٹ کے کیا سمٹمز ہیں بچوں کو نوزیا ہو جانا کیا آنا وومٹ ہونا مطلی ہونا ہیڈک ہونا یا پھر پیٹ کا ڈسٹرپ ہونا یا موشن کا لگ جانا تو اس طرح کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں یہ اوور ڈوز کی وجہ سے ہو جاتے ہیں تو یہ آپ نے اس چیز کا اسپیشلی خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ اپنے بچوں کو ڈوز جو ہے وہ لیمٹ میں دینی ہے کیونکہ پیچھے بھی اس کی جو پوری پریسکرپشن ہے وہ آپ کو بتائی گئی ہے کہ شیر خوار بچے ایک چائے کا چمچ دن میں تین مرتبہ روزانہ یعنی شیر خوار جو دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں ان کا اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کو دن میں تین مرتبہ آپ دے سکتے ہیں ایک چائے کا چمچہ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سے دو سال کے بچے کے لیے ایک سے دو چائے کے چمچ دن میں تین مرتبہ اور اس سے بڑے بچوں کے لیے تین چمچ دن میں تین مرتبہ یعنی اس طرح سے آپ نے اپنے ڈاکٹر اور مالج کی ہدایت کے مطابق جو ہے خوراک دینی ہے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر کو دکھانا ہے اگر آپ کی ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کرتے ہیں تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ نے بچوں کو دینا ہے پہلے آپ نے بچوں کا اپنے فیزیشن سے معاینہ کروانا ہے اسسمنٹ کروانا ہے ورنہ پلیز آپ بچوں کا کوئی بھی درد ہو تو پلیز اس کو ایزلی نہ لیا کریں گھر میں بھی دمائیاں جب دیے رکھا کریں جب آپ کی ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کریں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی میڈیسن یوز کریں تو آپ کو اس کا سارا پتہ ہونا چاہیے اس کی ڈیسکرپشن کیا ہے اس کے افیکٹس کیا ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں اس کی لیمٹ کیا ہے اس کی ڈوز کیا ہے تو امید تھی آپ کو آج کی یہ سپیسلر پی کی ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی صرف کی اور انفرمیٹیو بھی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے حبیب فرمیسی کا کام ہے آپ تک معلومات پہنچانا تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی رکھتی ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اسی کے ساتھ ایک بیل ہوتی ہے اس کو پریس کر دیں جسے بیل آئیکن کہا جاتا ہے اس میں آل کا بٹن جو ہے وہ پریس کر دیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ہر اپ ڈیٹ اور نوٹیفیکیشن لیٹسٹ ویڈیو کی بہت سانی مل جائیں گے آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا تو ویورز ہمیں رکھئے کا دعا میں آدھ اور اپنا رکھئے کا بہت سارا خیال انشاءاللہ نیکس ویڈیو لے کے جلدی حاضر ہوں گے تب تک کے لیے سی یو ویورز اللہ حافظ